نمشکار دوستوں آج آپ کو میں ملوانے والی ہوں اپنے کچھ ایسے پلانٹس ہے جن کو میں نے روم کے اندر رکھا ہوا ہے بلکل ایئر پیوریفائر پلانٹس ہیں اور جیدہ کیار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے میں نے یہاں پر چھوٹا سا ایک گرین کورنر بنایا ہوا ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں روم کے کورنر والا یہ پارٹ ہے اور وڈڈوں کے پاس ہے مطلب کھڑکی کے پاس میں ہے تو کن کن باتوں کا میں دھیان رکھتی ہوں اس طرح طریقے سے جب پلانٹس رکھتی ہوں تو کن باتوں کا دھیان رکھتی ہوں کیسے کیار کرتی ہوں یہ سب چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گی تو دیکھیں یہ والا جو پارٹ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بلکل ابھی جلدی کھریدا ہے میں نے دو تی دن پہلے کھریدا ہے تو ابھی میں نے اس میں کچھ لگایا نہیں ہے اور آپ جیسے یہ فرن دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ویسٹ میٹیریال ہے اس میں میں نے لگایا ہے اور اس کو اس کے اندر رکھ دیا ہے ابھی لگاؤں گی میں تو زیادہ یہ تھا کہ ادھر ادھر رکھتی اس لئے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور سنیک پلانٹ سنیک پلانٹ جو ہے کئی ویرائٹی آتی ہیں بہت سارے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں سنیک پلانٹ سنسی ویریا کو بہت اچھے یہ لو لائٹ میں بھی چھنے والے پلانٹ ہیں اور بالکل ائر پیوری فائر پلانٹ ہے ہوا کو صاف کرنے والے شد کرنے والے پلانٹ ہیں تو کئی ویرائٹی ہیں ڈوار ویرائٹی بھی ہوتی ہے ٹال ویرائٹی بھی ہوتی ہے جیسی بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ لگا سکتے ہیں سب پہ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے سپائیڈر پلانٹ پہ میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے سپائیڈر پلانٹ کے رنر سے یہ سارے تیار کیے ہیں بہت سارے تیار ہو گئے رنر سے ان کے جو بیویز نکلتے ہیں ان سے ہی سب تیار کیا اور بہت اچھا ائر پیوری فائر پلانٹ ہے تھارڈ دیکھیں یہ ہے ایلوویرہ ہے ایلوویرہ بھی ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا اس سے کئی سارے کری 15-20 پلانٹ تیار ہو گئے تھے تو ایلوویرہ بھی ایسا پلانٹ ہے کی زیادہ کیر نہیں چاہیے ہوتی ہے اور بلکل آپ اپنا کہیں بھی اس کو روم میں رکھ سکتے ہیں بس یہ دتھیان رکھا کریے کہ بہت زیادہ پانی نہیں دیا کریے ابھی کچھ دن ہی دو تین دن پہلے ہی میں نے اس کو کھریدا ہے زیزے پلانٹ کو تو ابھی دیکھیں اس کو ایسے رکھا ہے یہ بھی بہت لو منٹرنس پلانٹ ہے زیادہ اس کو کیر نہیں چاہیے ہوتی اور یہ بھی ائر کلینر پلانٹ ہے ہوا کو ساف کرنے والا ہے اور وہی بات ہے کہ زیادہ کیر نہیں چاہیے اب نیکسٹ آپ کو یہ جو ڈرسنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈرسنا کی یہ ویرائٹی میں نے پہلے بہت پہلے بھی ایک رکھی تھی تو بہت تیجی سے اندر یہاں پہ دیکھیں کھڑکی کے پاس رکھی ہے تو اچھے سے گروہ ہو رہی ہے اب جیسے آپ یہ منسٹیرا آپ سمجھ بہت سارے لوگ اس کو منسٹیرا سمجھ رہے ہوں گے پر یہ منسٹیرا نہیں ہے اس پہ ابھی میں نے ویڈیو بنایا ہے اس کی کٹنگ کا یہ دیکھیں کٹنگ لگ بھی گئی ہے یہ ہے ڈراغن ٹیل تو یہ بھی بہت ہارڈی پلانٹ ہے آرام سے چل جاتا ہے ڈیفن بے کیا کو میں نے ایک دم بلکل کھڑکی کے پاس پہ رکھا ہے جسے کہ اچھے سے روشنی آتی رہے یہ سب آپ کو میں جو دکھا رہی ہوں دیکھیں پیس لیلی ہے پیس لیلی کا فلار جو ہے تبھی کلتا ہے جب بہت اچھے تیج پرائیٹ لائٹ ملتی ہے بیسے بھی اس کو یومیڈیٹی یا پھر ایسے جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے جہاں مطلب جیادہ اس کو روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے روشنی بس ملتی رہے بہت تیز دھوپ یا جیسا کچھ نہیں سنگونیم بھی آپ رکھ سکتے ہیں اتنی وہاں پہ جگہ نہیں بچی نہیں تو میں سنگونیم بھی رکھ دیتی مانی پلانٹ کی آپ جو گولڈر مانی پلانٹ یا پوٹوس ہوتا ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں پوٹوس بولتے ہیں مانی پلانٹ کو اور یہ سب آپ کو دکھا دیتی ہوں چلیں کچھ مدر پلانٹ یہ دیفن بیکیا کی دیکھیں ابھی کٹنگز لگائی تھی تو یہ سب یہ سارے ان کے مدر پلانٹ ہیں یہ جیسے الویرا ہے تو میں آپ کو ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں بتاتی ہوں کہ میں کچھ ایسے پلانٹ سی جب کھریتی ہوں تو ایسے کھریتی ہوں جس سے کہ میں کئی پلانٹ بنا سکوں تو میں نے وہی بس کیا ہے دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اگدم سے نہیں ہوتی ہیں تو آپ بس جب اندر روپ کے اندر پلانٹ کو رکھئے تو آپ ایسی جگہ بلکل مت رکھئے جہاں پر کی اندھیرہ ہو اندھیرے میں آپ رکھ دیں گے تو سنیک پلانٹ تو دیکھے چل جاتا ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی چاہیے ہوتی ہے ایسا پلانٹ کو گروت کرنے کے لئے وہ رکھے رہیں گے وہ بڑے ویسے ہو جاتے ہیں مطلب ڈل ڈل سے ہو جائیں گے تو یہ سب دیکھیں یہ ڈرائی روم کے اندر جو ہے پانی جلدی سوکتا نہیں ہے اور ہم لوگ بیسے بھی سر میں پورٹ میں یا پلاسٹک پورٹ میں روم کے اندر جب رکھتے ہیں رکھتے تو وہ ویسے بھی جلدی نہیں سوکتا ہے اس لئے بہت کئی دن ہو جاتا ہے مطلب ایک ایک ویک ہو جاتا ہے پانی دینے بس یہ ہے پتیوں کو کلین کرتے رہی ساف رکھ پتیوں پر کپڑے سے پوچھ دیا کریے پتیاں جو روم کے اندر رکھتے ہیں تو کپڑوں سے کلین کر کریے پوچھ کے ساف کر دی پانی ڈالی پانی ڈالیں گے گھر گندگی ہوگی ہر وقت مٹی ہوگی تو مچھر بھی ہوں تو بس یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھتی ہوں اور تھوڑا سا کیا کریے ایک دس دن میں ایک بار تھوڑا سا ان کو باہر ہوا تھوڑی سی انہیں بھی تاجی ہوا مل جائے تھوڑا سا باہر رکھ دیجے ایک دن تھوڑا چلیے ٹھیک لگا اگر ویڈیو تو لائک کرے گا اور کیسا لگا میرا یہ گرین کورنر بتائی گا ضرور تو اور کچھ اگر آپ کو اس سے ریلیٹر پوچھ سکتے مجھے مجھ سے چلیے دوستو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجے گا بائی تھینک کیو